ہائے گائز اسلام علیکم میں ہوں نیا اور بلکم پیکٹو نیا کا جہاں کیسے ہو آپ سب آئی ہوف آپ سب ٹھیک ہوگے کیا جیسے ہوگے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سو یہ دیکھئے گائز ریڈ آمروت کس کو کس کو پسند ہے اور یہ میں لینی رہی تھی میرے حصے میں واپس سے آیا بہت سارے آمروت ہیں ہمی نے فاپی سے مجھے یہ ریڈ دے دیا پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ریڈ کھلانے میں لگی اور بہت سارے تھے یہ گھر کے آمروت ہیں ٹوٹے ہوئے مطلب ہاسے مارکٹ کے نہیں ہیں اور جس نے بھی بیجا ہے وہ یہ ولوگ دیکھ رہا ہے تو اسے تینکیو سو مچ ہم لوگ نے بہت اچھے سکھایا اور اچھے تھے کافی میٹے ہم لوگ کو جیسے پسند ویسے والے تھے یہ سو میں تو بہت انجوائے کر رہی تھے میں نے بات تک پہلے ایک کالی آؤ اس کے بعد واپس سے کھایا واپس سے کھایا تھوڑی تھوڑی دیر بعد پتہ نہیں کتنی دیر تک ہم لوگ آمروت کھاتے رہے کالی تمہیں کیا چاہیے کچن میں کیوں میرے دماغ کھاتی رہتی ہے ہی پہ بیٹھ گئے ہاں بہت ہے ہاں ڈیسے والے ڈیسے والے ڈیسے والے کیوں ہاں ہاں ہو میسے والے ہاں 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 ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں لو چلو لو 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 میں بنا رہی ہوں روٹی اور اس کو لگ رہا ہے کہ میں کچھ ایسا چکن وکن بنا رہی ہوں جو اس کو مل سکتا ہے کھانے کی چیز اس لہے ہاں پر بیٹ کر رہی ہے لیٹر دیکھ سیم ایوننگ سو ہی گائز جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو میں کافی دن سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ بلوگ شیئر کروں کچھ کنٹینٹ کبھی نہیں ہو پاتا یا پھر موڈ نہیں ہوتا تو بس اس وجہ سے نہیں شوٹ کر پاتی ہوں اور پلس تبیت بھی خراب ہو گئی تو میں شوٹ نہیں کری میں نے دو تین دن سے کوئی ولوگ بنایا ہی نہیں سو آج میں نے سٹارٹ کیا تا صبح میں سٹارٹ تو کیا تا پھر کچھ ایسا ہوا نہیں کہ میں نے شوٹ کیا شوٹ نہیں کیا اس کے بعد پھر ایسے ہی تھوڑا بہت شوٹ کیا اس ولوگ میں آپ دیکھ لوگے اور پلس ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ بہت دن سے کوئی ریسپی شیئر نہیں کیا تو میں بنانے جا رہی ہوں سوچ رہی ہوں اور میں کمپلیٹ کروں گی نہیں کروں گی کیونکہ ککنگ کا کرنا بہت پروسیس رہتا ہے پورا پلس ابھی میرا بلکل بھی بہت زیادہ آلہ سارا ہے کیونکہ کچھ کام میں لگے ہیں تو میرا بلکل بھی بلکل بھی مائن سیٹ نہیں ہو پا رہا کہ میں کروں پر میں سوچ رہو چلو اچھا ٹھیک ہے مائن ساکتے ہیں اور میں پوری ریسپی شیئر کروں گی اگر پوری ریسپی شیئر کروں گی ایڈ کروں گی ایڈ کروں گی اور ابھی میں بنانے جا رہی ہوں مٹر بنین جا رہی ہوں بہت ی بہت ی ی تاریل وقت کیونکہ کاشی میرے ریسپی تو ضرور سے ٹرائ کرنا اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گائز کسیز کا ویٹ کر دو کر دو کر دو جلدی سے ٹو تھاوزند ہٹ کر دو اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر دینا ویٹو ڈالو گی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گی ازی رہ گا اور آپ مجھے اسٹرگرام اور فیس بک پر فالو کر سکتے ہو اگر چاہو تو لنک آپ کو دسکرپشن باک میں مل جائے گی ہمیشہ ویڈیو میں ڈالتی ہوں تو ابھی جاری اوپر پٹا فٹ سے تیاری سٹارٹ کروں گی سو جیسے ہوگا وہ آپ آگے کے ویلوگ میں دیکھ سکتے ہو سو مٹا پنیر بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں چار سے پاش ٹماٹر میڈیوم سائز کے پیاز اور چار سے پاش ہری میرچ ان کو ہمیں بڑی بڑی سلائسز میں کٹ کر لینا ہے تو جس طرح سے میں نے کٹ کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو انہیں کٹ کرنے کے بعد بعد میں ہمیں انہیں فرائی کرنا ہے تو ان کو فرائی کریں گے ہم تھوڑا سا بات میں سٹیپ بائی سٹیپ میں بتاؤں گی الگ سے پورا کر کے یا چیزیں وہ نہیں کروں گی میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی چلوں گے اور کرتی چلوں گے تو اب میں نے کڑائی رکھ لیا ہے اس میں آئل ڈال دیا جو بھی آئل آپ کیا یوز ہوتا ہے وہ آپ ڈال لینا اچھا تو اب آتے ہیں پنیر کی طرف تو پنیر کو سلائسز میں کٹ کر لیے ادھر میں نے یہ مٹر بھی پرپیر کر لی ہے سلائسز میں کٹ کر لیے ہیں تو سب سے پہلے ان کو فرائی کر لیے ہیں تو سب سے پہلے ان کو فرائی کر لیتے ہیں تو جب تک اب یہ تیل ہو گیا سرسو کا تیل تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو اس میں اب ہم نے یہ پنیر کے سلائسز ٹال دیئے ہیں تو یہ ان کو اچھے سے ڈیپ فرائی ہونے دینا ہے دیکھو آپ چاہو تو سوفٹ بھی رکھ سکتے بھی نہ فرائی ہوئے لیکن ہر چیز کا ایک الگ فلیور الگ ہی ٹچ ہوتا ہے تو آپ چاہو تو کرو ورنہ اسکپ کر کے مطلب ایسے بھی کر سکتے کچھ لوگوں کو ایسی سوفٹ پسند ہوتے ہیں اب دیکھو گولڈن براؤن ہونے تھے انہیں فرائی کرنا ہے یہ بھی ایک الگ سپنجی سا لکتے دیتے ہیں اور ان کو فرائی کرنے کے بعد اچھے سے پلیٹ میں نکال لینا ہے اب جو آئیل بچ گیا ہے اسی آئیل میں ہم ان کو بھی ڈال دیں گے جو میں نے ٹومیٹو پیاز اور یہ آپ کو ہری میش فغیرہ دکھائی تھی اس کو بھی فرائی کرنا ہے دیکھو ٹومیٹو کی پیوری یا پیاز کی پیوری یہ ایک الگ الگ فلیور ہے لیکن ان کو فرائی کرنے کے بعد ہم جب ایک پیوری بناتے ہیں تو وہ بہت ہی پیارا ایک الگ ہی ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اس کو سوفٹ اچھے سے کر لو ٹھوڑا سا ٹائم لیں گے ٹومیٹو یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے سوفٹ ہونے کے بعد آپ اسے ٹرانسفر کر لینا میکسر جار میں میکسر جار میں ڈائریک ٹرانسفر مت کرنا اس کو پہلے اچھے سے ٹھنڈا ہونے دینا جب یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اسے گرائنڈ کر سکتے ہو سو اب میں اس کو نکال لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو بلکل سوفٹ ہو گئے ٹومیٹو تو ان کو نکال لینا ہے ایک الگی پلیٹ میں نکال سکتے ہو یا جار میں کر سکتے ہو ٹھنڈا ہینے کرنا ہے سو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا رہی ہوں آپ یہ ایسی چک کرتے ہیں جو بہت ہی ایزی میں آپ کا مٹپنیر بن کے تیار ہو جائے گا سو گائز یہ کر لیا ہے سارا ٹرانسفر آپ دیکھو ابھی آئیل مطلب میں آئیل اس طرح سے لے چلی دی کہ اسٹیپ بائی سٹیپ کرتے رہو آئیل ڈالنا نہیں پڑے گا کیونکہ سرسوک آئیل ایک ہی بار میں ڈالنا بہتر ہوتا ہے اچھا میں نے زیرہ ڈال دیا تھوڑا سا گرم مسالے وغیرہ ڈال دیا ہے اور تھوڑا سے اور ایٹ کر رہی ہوں یہ آپ اپشنل ہے آپ جو جو ڈالو ڈال سکتے ہو اور اس کے بعد میں نے یہ پیسے مسالے نکال لیا ہے حلدی مرچے دھنیا یہ دو چمچ دھنیا ہے مرچ ہے دیر چمچ اور حلدی تو شاید آدھا آدھا چمچ ہے اس کے بعد دیر چمچ یہ نمک ہے سو یہ میں سارے مسالے اس میں ڈال رہی ہوں تو آپ اپنا ٹائم بچانے کے لئے کیا کرو جو آپ نے یہ رکھا تھا ٹومیٹو بغیرہ تو ان کا پیوری بنا لو تو میں نے اس لئے اب مسالہ بھون رہا ساتھ ساتھ میرا پیوری بھون گیا تو آپ یہ پیوری کیا کرنا ہے اسی میں ایڈ کر دینا ہے اچھے سے ایڈ کر دو تھوڑا سا پانی ڈال لو پانی ڈالنے کے بعد واپس سے اسے بھون لو سو گائز دیکھ سکتے ہو آپ مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں ایڈ کر دینا ہے مٹر جو میں نے نکال کے رکھی تھی اب تھوڑا سا سٹیپ ہی دور ہے جو کہ یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے تو اس میں اسی طرح سے مٹر ساری ایڈ کر دوں گی اور مٹر ڈالنے کے بعد اس میں آپ کو ڈال دینے ہیں وہی سلائسے پانی کے جو میں نے فرائی کر لیے تھے جیسے کہ آپ کو دکھایا وہ سارے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور آپ کو جتنی گریوی چاہیے ہو اس کے اکورڈنگ پانی آپ ڈال سکتے ہو تھوڑا پانی زیادہ ہی ڈالو کیونکہ مٹے رہنا تھوڑا سا گلنے میں ٹائم لے گی اور 10 مینٹ کے لیے اسے اچھے سے چلانے کے بعد 10 مینٹ کے لیے اچھے سے ہائی فلیم پر رکھ دو 10 سے 15 مینٹ بعد آپ اس میں ڈال دینا ہرادنیا وہ آپ کے اکورڈنگ دیکھ لینا جیسا آپ کو گریوی چاہیے ہو تو وہ آپ کی لائک ہو گئی ہے تو اس میں ہرادنیا ڈالنے کے بعد یہ رہاں مٹک پانی رکھ تم سے ریڈی سوف کے لیے سواپ دیکھ سکتے ہو کیسا لگا آپ کمپلیٹ دے موسیقی 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 من جانبا موسیقی 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 تو تھوڑا سا بھی لائک کر دینا شیئر کر دینا میکشور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سوڑ سبسکرائب اور آج میں نے مطب نیو کی ریسے پر شیئر کی تھی سمپل وے میں تو آئی حوپ آپ ضرور ترائی کرو گے اچھی لگی ہو تو پلیز سے ضرور سے بنانا اور اس کے بعد میں کوئی شوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ہم لوگ پر بیٹھ گیتے ہیں لوٹو کھیلے ڈیلی کے رات میں لوٹو کھیلتے ہیں تو گیارہ بچ گیا ایسے ہی تو میں نے کہا چلو بلوگ کو یہاں پر ہی اینڈ کر دیتی ہوں سو انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکسٹ بلوگ میں ایک نئے کنٹنٹ کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی اللہ حافظ ٹیک کیا